بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایک چمچ نمک یہ تھوڑی سی کلنمی ہے اور یہ بلیک پیپر ہے آدھا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت ہم دہشت کے اندر ڈالیں گے آدھا چمچ دڑا میرچ سرح میرچ ہردی پورٹر بیاز موٹا موٹا کاٹ کر ان کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ نے اس کے اندر ٹماٹر نہیں ہے میں نے اس لئے نہیں بتائے کیونکہ میں نے ٹماٹو پیوڑی ڈال گئی ہیں اگر آپ کے پاس ٹماٹر ہے تو پیاز کے ساتھ ہی ٹماٹر کاٹ کر اس کے اندر ڈال کر دیں لسان ایک چمچ نمک ایک پیالی پانی اب ہم پریشر کو پند کریں گے اور یہ دس سے پندرہ منٹ میں پکے گا تو اب ہم دس پندرہ منٹ کے بعد ملیں گے لے ڈالے جب برا پچک فرن ویدی ڈال جیب ڈالڈ ڈال جیب ڈال 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 بسم اللہ اب ہم اسی پانی کے اندر ابھی اور پکائیں گے ایک چمچ اچار میں سانا بہت شمچ اب اس ساتیج پہ آکے یہ جو ادرک ہے اس کو کراچ کا دی ہے میں نے آدھا چمچ کالی میل سپاڑ ہو اب ہم اس کو اس مقت تک پکائیں گے چاپ تک اس کا پانی جو ہے اس کے اندر یہ نہیں تھی وہ پتم نہ ہو جائے یہ تھوڑی سی چکلہ نہیں ہے اب ہم مزید اس کو پکائیں گے پانچ منٹ اب ہم پانچ منٹ کے بعد ملے گے اب اس ساتیج پہ آکے یہ میرے پاس ٹماٹو پیوڑی ہے یہ کم سو کم پانچ سے سات ٹماٹو موٹی ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اگر آپ ٹماٹو ڈالنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے پہوشت پریشر میں ڈالا تو اس وقت سات ٹماٹو بھی ڈال دیں بہت اچھی تا میچ بھی ہو جائیں گے اور یہ تو میں نے اس وقت اس وقت یہ ڈالا ہے کیونکہ یہ ٹماٹو پکے ہوئے ہیں یہ ٹماٹو پیوڑ جب بناتے ہیں تو اس کو پہ آخر بنائی جاتی ہے اب ہم مزید اسے پہنچ منٹ پکنے دے گے 5 minutes later بسم اللہ الرحمن الرحیل ماشا اللہ اب جو گوشت ہے جی چھوگت ہے اسے ہم نے مزید اسے پہنچ سے سات منٹ دولنا ہے مکارا مسالہ خوشک دنیا ڈال کا وقت سے مزید اسے پہنچ منٹ دولنا ہے اس طرح کڑائے پکائیں تو آپ کو یقین کا بہت یقین کریں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور سب آپ کے گھر والے آپ کے دوانے ہو جائیں گے یہ اس طریقے سے بنائی ہوئی جو کڑائی ہے یہ بہت لذیذ بنتی ہے اس سٹیج پر آ کر آپ کو اس کی نمک بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو نمک زیادہ پسند ہے تو آپ مزید اس کے اندر مسالہ نمک کا ایل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ ریسپی کے مطابق تو یہ نمک بلکل ٹھیک ٹاک ہے میں نے ابھی چیک کیا ہے ہماری تیسٹ کے مطابق یہ مہاں خودا ہے اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو نمک میٹسی مسالہ ریسپی کے مطابق ہیں اس کی مہک اور کچھوڑی اتنی پیاری آ رہی ہے جب بھی آپ مسالہ کھونے یا یہ گوشت وغیرہ کو بھونے تو فلیم جو ہے وہ درمیانی رکھنی چاہیے بہت کئی سٹیج پہ آکے بہت ہی ہلکی آنچ ہونا چاہیے یہ کسوری میٹسی آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جس طرح جس طرح پہ آکے میں نے جو چیز ڈالی ہے آپ اسی طرح ایڈ کریں تو بلکل وہی فلیور بہی جائے آپ ریجنل کڑائی کا مزل کھائیں گے مہاشرہ سالر پڑھن کے تیار ہو چکا ہے اور وہ اچھی ترگال چکا ہے یہ دیکھیں ملکل اتنا بگال چکا ہے اب ہم چلتے ہیں راغ نشکی طرح سبا چھنیاں پتینے کے پونے سے پتے ادھر سبا چھنیاں لیمن کے چل سلائس اب ہم چلتے ہیں ڈی شاورٹ کرنے کے طرح اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا زہار ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ موسیقی موسیقی